بسم اللہ الرحمن الرحیم محمدی حفظ اللہ تشریف لارے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اس موضوع کی وضاحت فرمائیں رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن طبعہم بے احسانین الى یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقور رب زدن علم امیر بحترم ذمہ داران جمعیت اسٹیش پر اور سامنے دشریف فرما علماء کرام پنوان آپ نے سنا ایمہ وہ مدرسین اور علمی جد و جہد کی ضرورت ایمہ ایمہ مساجد مراد ہے مدرسین وہ اہل علم جو اساتذہ کے طور پر اپنے طلبہ اور شاگردوں کو تعلیم اور تربیت دینے کے فریضے کو انجام دیتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ دونوں طبقے اہل علم یا علماء سے تعلق رکھتے ہیں ان کے مخاطب عام طور سے ایمہ مساجد سے تعلق اور وابستگی رکھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو عوام سے متعلق ہیں ان میں الگ الگ سلاحیتوں اور تقاضوں کے لوگ ہوتے ہیں جبکہ مدرسین کا معاملہ ان سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے کہ ایک خاص درجے کے طلبہ ان کے مخاطب ہوتے ہیں جن کی تعلیم و تربیت مقصود ہوتی ہے سلاحیتیں متنوے ہوں علاقے اور ان کے تقاضیں الگ ہوں لیکن ایک درجہ ان میں کچھ تخصیص و تائین کا بھی پہلو پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مدرسے کا نظام دیگر رفقہ معلمین ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں یہاں انوان کا ایک پہلو ہے میں یہاں مقصود یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سب کے سب ان کا کام کیا ہے وہی جو علماء کا ہے عالم کی تعریف کرتے ہوئے بعض اہل علم نے سادگی سے یہ کہا میں سمجھتا ہوں ترجمہ واضح ہے کہ یہ عالم کا کام ہے کہ لوگوں کو دین کی سمجھ دے وے ان کو دین کا فہم قرآن و سنت سے صلاف سالح کے موقف یا ان کے موافقت کے ساتھ صلاف سالح کی فہم کے مطابق ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے وے سکھائے یہ ایمہ مدرسین دعات اور اس قبیل کے جتنے بھی افراد ہیں ان کا یہ کام ہے مشترکہ طور پر علمی جد جہد کی ضرورت یہ انوان کا ایک پہلو ضرورت حالات اور تقاضے کے مطابق کم بیش ہوتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے اور اس جیت و جہد میں صرف مطالعہ نہیں آتا مذاکرہ علمیہ کبار علماء سے استفادہ اور ایسی اور بھی علم حصول علم کی دوسری کوششیں شامل ہیں جو ہمارے اس پروریم کے بعض انعوین میں موجود ہے یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایمہ اور مدرسین کا فرض منصبی کیا ہے بڑا واضح ہے آپ جانتے ہیں پھر بھی آگے کی بات کہنے کے لیے ہو سکتا ہے کچھ معلوم باتوں کا عیادہ ہو علماء علماء دین انبیاء کرام علیہ السلام کے وارسین ہیں علمی وراثت کا یہ عظیم الشان تمغا اور فضیلت اس علم کے حق کو انجام دینے سے وابستہ ہے ہم کو وراثت نبوت کی فضیلت کب ملے گی جب ہم اس وراثت کے حقوق کی بھی بقدر استطاعت انجام دہیق تھے سبک دوش ہوں علم وحی کی بنیاد پر انبیاء کرام کی ذمہ داریاں جو تھی جو ذمہ داریاں انبیاء کرام کی ذمہ داریاں تھی وحی کی بنیاد پر وہ ان کے وارسین کی وہی ذمہ داریاں ہیں انبیاء کرام کی جو ذمہ داریاں تھی نصوص کی مشہور تعبیرات جو آپ اور ہم پڑھتے رہتے ہیں دھوراتے رہتے ہیں تبلیغ رسالت یا تبلیغ دین دعوت الالخیر عمر بالمعروف نہ یعنی المنکر فتوہ افتا تلاوت آیات تذکیہ و تربیت نصیحت و خیرخواہی تعلیم الكتاب والحکمہ اور الزکر یعنی قرآن کی تبعین و تفسیر اصلاح اور عدل کا قیام یہ مصبت پہلو ہے اس کے بالمقابل ہر قسم کے باطل عمر کو فساد کو ظلم کو بددیانتی اور انحراف کو رد کرنا ان کا انصداد کرنے کی حد تل مقدور کوشش کرنا یہ نبوی انبیاء کرام کا کام رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر تھے لہذا علماء ایمہ اور مدرسین کو بھی اس کام ایمہ اور مدرسین بھی اس کام کے حسب استطاعت مسئول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام بتاتے ہوئے قرآن نے ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتی و یذکیہم و یعلمہم الكتاب والحکمہ اس میں چار کام جو بتایا گئے ہیں وہ ایمہ مدرسین اور دعا کی اسی طرح آپ کو خطاب کر کے حکم ہوا قدر علیہ سبیل ربکا بالحکمہ والمعزت الحسنہ و جادلہم باللتیہ احسن حکمت کے ساتھ دعوت دینا رب کے راستے کی طرف اور پھر اس میں حکمت کی شرط کو ملہوز رکھئے رب کے راستے کی قید جو اخلاص اور سرات مستقیم کی تعین کرتی ہے یہ ساری چیزیں جو ان امور میں تعلیم میں بتائی گئی ہیں یہ انسان کے لیے جو اس فریضے اور کام کو انجام دیتا ہے شدید تقاضہ کرتی ہیں کہ وہ علم میں آگے بڑھتا رہے اور پختگی اختیار کرتا رہے اسی طرح اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امت کہا انہ ابراہیم کانا امہ اس کی ایک تفسیر کی گئی کانا امامہ اس کی ایک تفسیر کی گئی معلم الناس الخیرہ یہ دونوں مفہوم اگر آپ دیکھیں تو ایک امام کو اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے کے لیے علم کی ضرورت ہے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے قول کی حکایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہتے ہیں اس میں آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے کتاب دی نبی بنایا اور میں جہاں کہیں رہوں مجھے برکت والا بنایا مجھے مبارک بنایا نبی کہہ رہے ہیں نبی کو یہ مقام دیا گیا ہم ان کے وراست کے حقدار اپنے آپ کو شامل کرنا شامل ہونا چاہ رہے ہیں یا اہل علم کی حیثیت سے ہیں شریعت نے کہا مبارک ہیں کیا مانا اہل علم نے اس کے بارے میں کہا کہ مجھے مبارک بنایا کا مطلب یہ کہ مجھے دین میں استقامت عطا کی بھلائیوں میں زیادتی بلندی اور کامیادی والا بنایا اور دوسرا ایک مانا بتایا کہ لوگوں کے لیے نافع معلم معلم خیر اور نیکی کا حکم دینے والا برائیوں سے رکنے والا بنایا انبیاء کے وارسین کے بھی یہی سارے کام ہوئے ان چند اشاروں کے ذریعے انبیاء کرام علیہ السلام کے جو کام ذکر کیے گئے ہیں ان تمام کی صحیح انجام دہی کے لیے صحیح اور پختہ علم وحی ہونا ضروری ہے دنیا کی یہ سب سے عظیم اور بڑی ذمہ داری مسلسل علمی جدوجہد کے انجام مسلسل علمی جدوجہد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے علم نہ ہو یا ناپختہ ہو یا غلط علم ہو تو نتیجہ اصلاح کی بجائے افساد کا ہوگا حق اور باطل میں خلط ملت ہوگا ابھی آپ نے کچھ مقالے جو سنے جس میں شزوز والا مسئلہ تھا افتا کی بحث آئی اس میں یہ نتائج جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں علم کی ناپختہ کی ایک بہت بڑا مسئلہ اور بہت بڑا سبب ہے اس لئے اہل علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ سلسلے میں آپ نے کافی کچھ ملاحظہ کی ہے قرآن کے ارشاد سنے حتی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے وہ کہتے تھے کہ لا عدری کہنا یہ سلس علم ہے لا عدری کہنا یہ سلس علم ہے لہذا تبلیغ علم علموالہ کرے گا ہاں فتوہ دینے کی ذمہ داری وہی نہیں بائے گا جو اس کا اہل ہے متخصص ہے فتوہ دینے کا ابھی آپ نے بہت پرمغز باتیں اس سلسلے میں سنی ہاں یہ بات پیش کی جاتی ہے ہمارے بردرز اور دوسرے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اور شریعت نے تو ہر کسی کو اس کی تکلیف دی ہے مکلخ بنایا ہے پابن بنایا تو اس کے ساتھ علم اور قدرت کی قید لگی ہوئی ہے بل لگو عنی ولو آیا یہ اگر کوئی دعوت تو تبلیغ کا کام کر رہا ہے تو اتنی ہی تبلیغ کر رہے اتنی ہی دعوت دے جتنا اس کو علم ہے جو آپ نہیں جانتے وہ بتانا نہیں ہے جس کی اہلیت نہیں ہے اس ذمہ داری کو اوڑنا جائز نہیں ہے آئیے کار نبوت پر تھوڑی سی سرسری نگاہ ڈالیں کہ نبوی کام کیا ہے اور کس طریقے سے اس کی ادائیگی ہوتی تھی یا نبی کے لیے ہمارے سامنے ابھی ہے نا کہ ہم ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علم کو اس وعہ مانے علمی جد و جہد کے تعلق سے بھی آپ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علم انبیاء کا تھوڑا سا اشارہ دیکھیں اور سلف کا نمونہ دیکھیں کار نبوت یا نیابت علم نبوت کی ادائیگی میں علم کا ہونا اور تسلسل کے ساتھ علم میں زیادتی اعادے کے ساتھ پختگی اور تازگی بنائے رکھنا اولین ضرورت ہے اس حقیقت کے متعدد دلائل میں سے چند پر غور فرمائیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے خطاب میں فرمایا اقرآ بسم ربک پڑھئے اپنے پروردگار کے نام سے کوئی نئی بات نہیں ہے ہم بار بار سنتے ہیں لیکن اس پہلی وحی میں ہدایت کے بڑی گہرائی اور بڑے نکات ہیں اسے پہلی ضرورت پڑھنے کی پڑھتے رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ یا عقیدے کو اختیار کرنے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے نماز اور عبادت کی انجام دہی حلال و حرام کو بیان کرنا دیگر احکام و مسائل کی تفصیلات کو بیان کرنے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے اور اس میں بسم ربک کی شرط ابھی آپ نے اخلاص پر بھی ایک خطاب سنا خسن نیت اور ایمانداری اخلاص کی پابندی شامل ہے انما یخش اللہ من عباد العلماء اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں علم ہی آپ کے ہمارے اندر خشیت اخلاص اور تقوی پیدا کرتا ہے اس اعتبار سے بھی ہمیں علم کا شائق ہونا چاہیے تسلسل کے ساتھ اس میں جد و جہد کرنی چاہیے کہ اس میں خود ہمارا اپنا تزکیہ ہے ہمارے اپنے درجات کی بلندی ہے میں اشارہ کروں شاید آگے موقع نہ ملے وہ حدیثیں ہیں جو فضیلت علم میں ہم پڑھتے ہیں من ترمن سلہ کا طریقہ یلتہ میں صفی ہے علم سہل اللہ ہو بہی طریقہ نل الجنہ تو علم کا حصول جنت کا راستہ ہے لہٰذا اگر آپ علمی جد و جہد کر رہے ہیں تو جنت کے راستے پر چڑھ رہے ہیں علم کے حصول میں سعادت و کامیابی بتائی گئی ہے علم کے حصول میں خشیت کا فائدہ بتایا گیا ہے یہ ساری چیزیں ایک دعی کے لیے ایک علم کے لیے ایک امام کے لیے انتہائی شدید ضرورت ہے جو علم سے پیدا ہوتی ہے لہٰذا اس میں مسلسل ہمیں لگا رہنا چاہئے پہلی بھائی یہ بتا رہی ہے کہ نبوت اور نیابت علم نبوت کی ادائیگی کے لیے پڑھنا ضروری ہے علمی جد جہد پہلے ہوگی اس کے بعد دیگر امور آئیں گے میں اس تفصیل کو چھوڑتا ہوں اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کے بارے میں کہا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معہم الكتابہ والمیزان لیاقوں کیا ہے اللہ دوبارہ تعالی نے اس میں جو کہا کہ رسولوں کو البینات واضح دلیلیں دی پھر کتاب بھی دی المیزان بھی دیا ان میں سے ہر ایک کی تفصیل اور تشریح میں جائیے تو سب کے سب کے ساتھ ان تین ساری چیزوں کے ساتھ علم جڑا ہوا نظر آئے گا البینات حصی موجزات کے ساتھ معنوی موجزات بھی دیئے گئے الكتاب سراپا علم ہے اور المیزان بھی جو ہے حق اور باطل انصاف اور ظلم کے تعلق سے علمی پیمانے پر مشتمل ہوتا ہے اتنا ہی نہیں اللہ تعالی نے موقع ما موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات بزاتے خود دیئے اور قرآن میں ارشاد فرمایا اس تعبیر کے ساتھ کہ اللہ اس سلسلے میں فتوہ دے رہا ہے یستفتون اکا کے بعد اللہ کہتا ہے اللہ خود فتوہ دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کی طرح حکم دیا گیا کہ آپ فتوہ دیں یا فیصلہ کریں تو فحکم بما اندل اللہ اس حکم کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ کرنے کے لئے اللہ کے حکم کو صحیح صحیح جاننا ضروری ہے سرسری ستحی مطالعے کی نتیجے میں جدید دور کی دانشوروں کی تفاصیر اور گمراہ اور انحراف والوں کی تفصیلات سن رہے تھے جو قرآن کو یا تو فلسفہ اور منطق اور آقل کے تابع بناتے ہیں یا جذبات کے تابع بناتے ہیں حدیثوں اور صلف کی فہم کے موافق نہیں بناتے لہٰذا نتیجہ گمراہی اور انحراف ہوتا ہے اس انحراف کو دور کرنے اور اپنے مخاطبین سے دور کرانے کے لئے بھی علمی پختگی اور مسلسل محنت کی شدید ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے معلم کائنات بنایا تو خود سید الملائکہ جبریل علیہ السلام کو آپ کا معلم بنایا علمہ شدید القوا بلکہ براہ راست اللہ تعالی نے آپ کو تعلیم دی اور کہا کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا اس شرح صدر کی تفسیر دیکھئے اس میں بڑے تفصیلی معانہ وسیع معانہ لوگوں نے بیان کیا ہے جس میں علم اور فراست سے نور سے دل کو بھر دینا بھی شامل ہے اور دوسری ساری بھلائیاں بھی اس میں شامل ہیں اور اللہ نے فرمایا اللہ تعالی نے بزات خود تعلیم دی یہاں یہ بھی معلوم ہوا زمنا کہ تعلیم کے لیے مربی اور معلم کا ہونا ضروری ہے بغیر معلم کے ذاتی کوشش یا جدید وسائل انٹرنیٹ وغیرہ پر انحصار کرنا یہ کافی نہیں ہے بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انتہائی خطرناک ہے شزوز کا موجب ہے انحراف کا موجب بن جاتا ہے ان سب چیزوں اور انتظامات پر مستضاد مسلسل علم و عمل میں زیادتی کی دعا بھی اللہ تعالی نے سکھائی ہے اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا سید البورسلین سے کہا جا رہا ہے علم کی فضیلت اور مسلسل محنت کے لیے یہ ایک بیان کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علم کو دعا سکھائی جا رہی ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا ہمیں بھی دعا کرتا رہنا چاہیے اسی طرح ہدایت کے حسن کی جتنی دعایں قرآن و حدیث میں ہیں متعدد ہیں ہر نماز میں اہدن السراط المستقیم نبی کریم صلی اللہ علم کی دعا میں اللہم اینی اصالک الہدا وَتُقَ وَالْعَفَافَ وَالْغِنَا آپ دیکھیں یہ کہ اہل علم نے کہا کہ الہدا سے مراد العلم الصحیح والعمل الصالح مراد ہے عبد الرحمن بن ناصر السعادی اور دوسرے علماء بھی کہتے ہیں کہ ہدایت دراصل علم صحیح کا نام ہے اور صحیح عمل صالح عمل کا نام ہے آپ اور ہم جب اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں تو ہدا یعنی علم صحیح مانگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا عام مومنین کے لئے بھی قرآنی ایک دعا ہے اس میں ہمارے موضوع سے متعلق اس آخر جملے پر غور کیجئے آپ اور ہم متقیوں کے امام کب بنیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کیا ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اتبا کرے وہ امام بن جاتا ہے امام المتقی نقیدگی کدار میں امام تحاوی نے کہا اور اس کی دلیل یہی دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ امام بناتی ہے اور ہم دعا مانگ رہے ہیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ جو اللہ نے سکھائی ہے یہ بہت بڑی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اس مقام پر فائز کرے کہ لوگ ہماری اقتداء کریں اور اقتداء کب کریں گے جب ہمارا علم آلہ ہوگا پختا ہوگا اور ہمارا عمل اس کے مطابق ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشہور دعا قرآن میں موجود ہے رب بشرح لی آپ کا سفر موجود ہے وقت مہو رہا ہے اللہ میں ابن قیم کا ایک قول اور نتیجہ میں بیان کروں اللہ میں ابن قیم کہتے ہیں سلف کے متعدد اقوال میں علماء دین کو روحانی عطبہ کہا گیا ایک طبیب کو چاہیے کہ اپنے مریض کے مرض کو اس کی حقائق کو اچھی طرح سمجھے جانے اس پر مسلسل نگاہ رکھے تب ہی وہ لوگوں کا علاج کر پائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائے فریضے کے بعد امت کے علماء کو اپنی وراثت دی اور حکم دیا فَلْيُبَلْ لَجِشَاہِدُ الْغَائِوَا اور ایسی دعوت و تبلیغ کی جو قرآن و حدیث کی دلیلیں ہیں موجود ہیں ان دلیلوں کی روشنی میں آپ دیکھیں صحابہ کرام سے لے کے ہر دور میں حصول علم کے لیے ہمارے اسلاف کی جو محنتیں ہیں کوششیں ہیں مشقتیں ہیں اپنے کتابوں کے خریدنے کے لیے اپنی ضرورت کے سامان بیش دینا لمبے سفر کرنا علمی مذاکرہ علوہ سنت کے لیے لمبے لمبے سفر کرنا ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے مہینے بھر کا سفر کرنا ییسے ہی اگر ان کوششوں کو نادر نمونوں کو جمع کیا جائے تو بہت سارے مجلدات اکٹھا ہو جائیں گے لیکن یہاں آخیر میں ایک چیز یہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو بہت اہمیت کی حامل میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے امور کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ ائمہ دعات اور علماء کے سامنے جدید چیلنجز بھی ہیں مخالف خیالات اور رجحانات بھی ہیں جس تو ابھی ایک پچھلے انوان میں تذکرہ کیا گیا ہمیں اور آپ کو اس پر جو ہے پورے ہوش میں ہونا چاہیے اور اپنے سماج معاشرے ایک امام کو اپنے مسلیوں کے لیے اگدائی کو اپنے مدعوین کے لیے ایک استاذ کو اپنے شاگرزوں کے لیے اس بات کے تعلق سے بہت چوکنہ ہوشیار اور بیدار رہنا چاہیے کہ کون سے فتنے ان کا شکار کر سکتے ہیں جدید افکار اور خیالات کی کون سی چیز ان پر حملہ آور ہو کر انہیں سرات مستقیم سے بھٹکا سکتی ہے اس کے لیے ہمیں مسلسل نگاہ رکھنے کی بیدار رہنے کی شدید ضرورت ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اس سلسلے میں کوتہ ہی ایک طرف یہ معاملہ ہے کہ حملے ہو رہا ہے باہر سے اہلِ بیدت کے پرانے اور جدید افکار کی شکل میں جو باہر سے متعلق ہیں ساتھی ساتھ ہماری جماعتی تنظیمی دھانچہ جو ہے وہ شیرازہ بکھرا ہوا ہے میرے انوان سے اس کا تعلق یہ ہے کہ میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ جو ہمارے شیرازے کا انتشار ہے اس کو سمیٹنے کے لیے ہماری جماعت میں تنظیم ترتیب مضبوطی لانے کے لیے پہلی ذمہ داری ائمہ دعا اور علماء پر آئید ہوتی ہے لیکن اس سلسلے میں معاف کیجئے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں اس سلسلے میں بھی علمی جد و جہد کی ضرورت ہے اس لیے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ عوام تو عوام ہمارے خواس اور متعدد اہل علم میں اجتماعیت کا شرور نہیں ہے اور اسی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو معاملہ بگڑا ہے وہ مزید بگڑتا جاتا ہے اس میں اسلاح کی کوششیں حتی شریعت کے دائرے میں جو ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آتی ان چیزوں کی اسلاح کرنے کے لیے اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کے لیے کہ ہمارا داخلی نظام بھی مضبوط ہو اور خارجی طور سے ہونے والے حملوں سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو بچا سکیں انتہائی ضروری ہے کہ ہم علم میں پختگی پیدا کریں اپنے آپ کو بیدار کریں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے ان باتوں کو جو چھوٹ گئی ہیں اور جو باقی ہیں ان کو مقالے کی شکل میں لکھ کر الجماعہ کے حوالے کروں اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح فہم اور اس کے مطابق ذمہ داریوں کی ادائیگی کی توفیق ادا فرمائے واسسلام علیکم